اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ورڈ پریس کو انسٹال کرنا ہے کسی زیمپ کو یوز کیے بغیر کسی سافوئر کو آپ یوز کریں گے نہیں بلکہ آپ کو ایک فری ہوسٹنگ ملے گی جہاں پر آپ نے اپنے ورڈ پریس کو انسٹال کرنا ہے اور میں آپ کو وہ طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے دوستو آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے ٹرپل زرو ویب ہوسٹ آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے اس ویب سائٹ پر جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو یہاں پر یہ کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے ورڈ پریس کو انسٹال کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک آگیا ہے آپ کے پاس ایک ویب سائٹ آگیا ہے ٹرپل زرو ویب ہوسٹ اس میں آپ نے جا کے سائن ان نہیں کرنا آپ نے جو ہے اس کے اوپر آپ نے سائن اپ کرنا ہے یہ دیکھیں میں سائن ان کے اندر جاتا ہوں تو اگر آپ کا آل ایڈ اکاؤنٹ ہے پھر تو آپ sign in کریں گے اگر آپ کا already account نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے new account create کرنا ہے آپ اپنے email کے through یہ دیکھیں یہاں پر sign up میں جا سکتے ہیں یا email کے through بھی آپ اپنا account بنا سکتے ہیں میں یہاں پر google کے اندر جا رہا ہوں login with google کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ email address جس کے through میں login کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ website login ہو رہی ہے آپ اگر sign up کریں گے تو آپ وہاں پر form fill کر کے بھی کر سکتے ہیں میں نے ڈیریکٹلی جی میل کے تھو جو ہے اس کو لاغن کیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا سکرین آتی ہے نیو یہ دیکھیں اس نے ای میل ایڈرس دیا ہے وہ کہتا ہے کہ ویلکم تو میں کہوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی ٹور آپ نے لینا ہے یا گیٹ کروم کرنا ہے تو میں ابھی نو کر دوں گا اس کو ٹھیک ہے سکپ کر دوں گا اس کو کروم وغیرہ کو تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارا پروجیکٹ ہے یہاں پر ویب سائیڈ نیم ہم لکھ رہے ہیں جیسا کہ ہم ایڈرس گار کا کورس کر رہے ہیں تو میں یہاں پر ایڈرس گار لکھ دیتا ہوں یہ ویب سائیڈ ہے اس کا پاسپریٹ ہے آپ اس کو بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کاپی کر رکھنا چاہئے تو کاپی کریں ایڈرس گار تو میں اس کو لاغن کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کیا ہو رہے ہیں وہ کہتا ہے ایک اور ویب سائیڈ اس نام سے ایجسٹ کرتا ہے تو میں ایڈرس گار پروجیکٹ لکھتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ایک ہی ڈومین کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ویب سائٹز نہیں بن سکتی تو وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لیں میں میں تھوڑا سٹاپ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہماری ویب سائٹ ہے ایروزگار پروجیکٹ تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک ایک یہاں پر ایک سجیشن ضرور دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ ضرور کرنا ہے آپ نے کہ آپ کو یونیک نیم چنیں گے میں نے یونیک نیم چنائے اگر آپ یونیک نیم نہیں چنیں گے تو پھر آپ کی آپ کا جو ویب سائٹ ہے وہ کریئٹ نہیں ہوگا تو آپ بہتر ہے کہ آپ اپنا نیم چنیں اس کے ساتھ آپ اپنا کاسٹ بغیرہ لکھ لیں تو لمبی جتنا ویب سائٹ ہوگی تو جلدی کریئٹ ہوگی کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو چار پانچ منٹ اور ویٹ کرنا پڑے گا دوسرا نیم کے لیے تو تو اب یہ یہ میرے پاس اوپن ہو گئی ہے ویب سائٹ کریئٹڈ آیا اور اس کے بعد یہ یہی پیج آتا ہے آپ کے سامنے تو یہاں پر سمپلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے انسٹال ورڈ پریس آپ نے اسی کو سلیکٹ سلیکٹ کرنا ہے وہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر کوئی پاسورڈ لگانا ہے ایڈمن ہے اور یہاں پر پاسورڈ لگا رہا ہوں میں تو رینڈمائز کرنا ہوں چلے میں رینڈمائز پاسورڈ رینڈمائز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پاسورڈ خود سے جنریٹ کر دے گا چلے میں کر دیتا ہوں ایروزگار ایڈریٹ آف پانچھے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا آگیا ہے پاسورڈ اور یہ ایڈمن آپ کا یوزر نیم ہے ٹھیک ہے تو یہ انسٹال کر رہے ہیں ہم آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا ورڈ پریس یہ انسٹال ہو رہا ہے آپ کا ورڈ پریس ان پراغرس ہے انسٹالنگ اس کی انسٹال ہو رہا ہے یہ انسٹالنگ ورڈ پریس فار یو تو یہ انپیکنگ ہو رہی ہے اس کی اس کی ساری فائل جو ورڈ پریس سے ریلیٹڈ ہیں یہ ساری کی ساری کریٹ ہو رہی ہیں اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں گا کہ آپ ورڈ پریس کو اوپن کیسے کرتے ہیں ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ کو کیسے ایکسس کرتے ہیں اور آپ نے جو پریکٹس کرنی ہے آپ ایک دفعہ یہاں پر ایک ویب سائٹ بنا دیں اس کے بعد آپ اپنی پریکٹس کے دوران سارے کی ساری چیزیں جو آپ یوز کریں گے تو وہ ہو جائیں گے آپ کی اس سائٹ سے اس ورڈ پریس کی انسٹال سے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے زیم پر انسٹال کرنے کی آپ کرنے تو یہ ایک بہتر چیز ہے کہ آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ لوکل ہوسٹ پر آپ نے کس طرح سے کرنا ہے لیکن آپ یہاں پر یہ بات ہے کہ فری میں آپ اس کے اوپر اس سائٹ کے اوپر ایک ہی ویب سائٹ کریٹ کر سکتے ہیں ایک ایمیل سے اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور ایمیل دیں گے اس سے آپ جو ہے اور ورڈ پریس کی ویب سائٹ انسٹال کر سکتے ہیں اور ورڈ پریس انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ورڈ پریس انسٹال ہو رہا ہے یہ ٹائم لے رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ ہو گیا فائنلائز ہو رہا ہے تو یہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ڈیش بورڈ کو ایکسس کریں گے آپ کو میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ورڈ پریس کے اندر یہ ہے کہ ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو ڈیو پی ڈیش ایڈمن کے اندر جانا پڑتا ہے یہ دیکھیں کنگریچلیشن ہو گئی یہ آپ کے سائٹ ریڈی ہو گئی گو کنفیگر پیج ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈیو پی ڈیش لاغن ڈاٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے یہ میں نے ویب سائٹ کا نام لکھا تھا سلاوزین خان ڈیروزگار ڈاٹ ٹپل زرو ویب ہوس ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد یہاں پر آہ یوزر نیم آپ کا تھا یوزر نیم کیا تھا ہم نے رکھا تھا ای روزگار ای روزگار ٹھیک ہے سوری میں رائٹ کر دیتا ہوں یہاں پر ای روزگار ٹھیک ہے ایڈ دی ریٹ آف پانچ ساتھ ہم نے دکھا تھا یہ اس کا پاسورڈ تھا اور اس کا جو ایمیل تھا وہ ایڈمن ہی تھا سوری ایمیل یہ یوزر نیم جو ہے وہ ایڈمن تھا ٹھیک ہے میں آپ کو لاغن کر کے دکھاتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ لاغن ہو گیا اگر touches میں آہ تو یہ لاغن میں ایمیل ہوگئے تھا سوری یہاں پر تو اور ہی ایمیل آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈیش بورڈ اوپن ہو رہا ہے یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے یہ آپ کا ورڈ پریس ہے آپ دیکھ لیں اب یہاں پر یہ آپ ختم کر سکتے ہیں یہ آپ کا ورڈ پریس ہے کمپلیٹ ورڈ پریس آپ کا یہاں پر انسٹال ہو چکا ہے اور اس کا اگر میں آپ کو آپ اس سائٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کی ویب سائٹ ہے جو کہ شو ہو رہی ہے اس کے بعد آپ چیزیں بعد میں پڑھیں گے کہ ورڈ پریس کے اندر ہم پلگنز کیسے انسٹال کرتے ہیں تھیمز کیسے انسٹال کرتے ہیں لیکن یہ دیکھ لیں یہ آپ کا مین لکھ ہے جو آپ کے ویب سائٹ کا آگیا ہے جہاں پر آپ چینجن کریں گے تو یہ آپ نے سکسسفلی اپنا جو ورڈ پریس ہے وہ انسٹال کر لیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے آرہ کا عزاز ضرور کیجئے گا کمینٹس کے اندر بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی یہ ویڈیو اور اس کے اندر جو امپرویمنٹس ہیں وہ بھی آپ بتا دیجئے گا thank you so much and asalaamu alaikum